کرسمس کے دن تھے جیسن نام کا ایک لڑکا تھا جو اپنے گھر کے سامنے پڑے برف کو صاف کر رہا تھا کرسمس کے کام زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے آمی بہت مصروف تھی آمی کی مدد کرتے ہوئے جیسن نے پورے گھر کی صفحہی خود کی اس کے بعد وہ اپنی داڑی بنانے لگا داڑی بنانے کے بعد جیسن نے بات ٹب میں خوب جھاک بنائے اور پیلس میں لیٹ گیا نہانے کے بعد جیسن اپنے بال ہیر گرائر سے سکا رہا تھا اتنے میں اس کی آمی نے آواز دی بیٹا ناشتہ لگ گیا ہے جلدی نیچے آجا جیسن ٹھیک ہے یا می بول کے آمی کے پاس گیا اور پھر دونوں نے ناشتہ کیا ناشتہ کرنے کے بعد جیسن ورزش کے لیے چلا گیا ورزش کرنے کے بعد وہ اپنے دوستوں کے ساتھ لنچ کرنے گیا وہ لنچ کہی رہا تھا کہ اتنے میں اس کو کسی اجنبی کی کال آئی اور وہ بولا جلدی سے ایک کروڑ روپیہ لے انا ورنہ اب کی بہن کو مار دیں گے یہ سن کر جیسن نے ہمی بڑھ لی پھر پولیس کو کال کر دی پولیس نے موقع پر ہی اس ڈاکو کو گرفتار کر لیا اب جیسن گھر میں بیٹا کل کی تیاری کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کیا کیا لینا ہے سب کھوتے ہی وہ گفت کی دکان پہ گیا لسٹ بنایا اور سب کیلئے گفت خرید لیے اس کے بعد گر آ گیا اور رات پوری فیملی کے ساتھ مل کر دینر کھایا اتنے میں سنٹا آیا سب بڑے خوش ہوئے اور ملکر انجویاں کیا اس کے بعد جیسن کا چھوٹا بھائی گفت کو لیے لگا جیسن اور اس کی بہنس کے لیے تعلیم لگا دیا شکر Blake